اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ سات سال تک وہاں پر نام فاصل ہوئی اور نہ ہی کچھ اور ہوا سخت کال پڑھا رہا لیکن جب وہ سات سال کے بعد پھر واپس آتی ہے اسی سیڈی میں خدا اسے پھر بلیس کرتا ہے خدا اسے پھر برکہ دیتا ہے کنی چیزیں ہو گئی تین چیزیں ہو گئی اور چوتھی چیز علیشہ کا شکر جہازی جو لالچ میں آ گیا وہاں پر اور اس کو کون نے پکڑ لیا اس کو کون نے پکڑ لیا علیشہ کے شکرد کو تب وہی بیٹا جس کے لیے علیشہ نبی نے دوا کی تھی اس نے وہاں پر بلانی کا کام کیا اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کے لیے یا خدا کے کسی بھی کام کے لیے اپنے حدیقہ جات خدا کے حضور تو درانتے ہیں تو اس کی برکت ہمیں شوچہ تک ملتی ہے ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی ملتی ہے حالیلویہ اس سے اچھی بات کیا ہی ہوگی کہ اگر آپ بھی حدمت میں ہو اور آپ کے بچے بھی حدمت میں ہو میرا بیٹا ہے ابھی چار سال کیا ہو ابھی وہ پیدا نہیں تھا ہوا تو عامل بی بھی جانتے ہیں اس بات کو کیون بھی جانتا ہے تو میں نے حدا کے حضور ایک بات رکھی تھی کہ حدا منہ مجھے بڑا شوق ہے کہ اگر تم مجھے بیٹی دے بیٹا دے میں اسے ورشی پر بناؤں گا اب اس کے شوق جو بھی ہے وہ حدا بلتا جانتا ہے لیکن میں ہمیشہ اس کے لیے دواگ ہوں مجھے اس چیز کا لالچ نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑے کتنا نہ پڑے میری طرح سے نہ پڑے لیکن جو چیز حدا کے حضور ٹھہرائی ہے کہ حدا اسے اپنے نام کے لیے استعمال کریں ایک اچھا ورشی پر بنائیں میں ہمیشہ اس کے لیے دواگ ہوں تو میرے عزیزوں یہ جو بلیسنگ ہے نا یہ بلیسنگ جو حدیع کے وسیلہ سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے بچوں تک ٹرانسفر ہوتی ہے متقل ہوتی ہے جس لیے میرے عزیزوں آپ کے پاس کوئی بھی حدا کا حادم آتا ہے یا کبھی بھی آپ کو حدا کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے حدیعہ تو کبھی اس سے دریکھ نہ کریں کیونکہ اس کا جو عجر ہے وہ آپ فیوچر میں پائیں گے حاللویہ جو تیسری قسم ہے اس میں دینے کی وہا ہے حرات حرات اس کا جو موٹیویشن ہے وہا ہے ترس کھانا کسی مسکین پہ یا کسی بھی انسان پہ ترس کھا لینا اس کے لیے ہم ریسل پڑھیں گے امسال انس باب اس کی سطرہ ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو گرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا حاللویہ جو گریبوں اور مسکینوں پر ترس کر کر حرات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے خدا کو کردیتا ہے خدا کو کردیتا ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ نا انٹرسٹ فری کرد ہیں اب جتنا خدا کے لیے مسکینوں کو گریبوں کو حرات کرتے ہیں اتنا ہی خدا آپ کو واپس کردیتا ہے جیسے پہلے خدا کا اہد ہے وہ سوگ نہ واپس کرتا ہے لیکن یہ حرات میں جتنا آپ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو واپس ہوتا ہے جیسے مان لے کسی گریب یا کسی مسکین کی آپ نے ہلپ کی سوڑ پی سے کی ہزار پی سے کی خدا کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کا سوڑ پی آ وہ آپ کا ہزار پی آ جو آپ نے اس کی مدد کے لیے اس کو لیا ہے خدا آپ کو نیٹند کرے گا اس کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے وہ وہاں سے بھی کارٹ لیتا ہے جہاں پہ وہ بہتا نہیں ہے اس لئے اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے پوسیبل ہے آپ کو کہیں زمین پر بڑا کچھ مل جائیں پوسیبل ہے کہ کوئی ایسی پیمنٹ جو آپ نے کبھی ایکسپیکٹ نہ کی ہو یا بھول گئے ہو کبھی وہ لوگ آپ کو نٹھانے کپڑے کھولے تو اس پر سے آپ کو بیسے مل جائیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ان پر ترس کھا کر واپس کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے اور جو ہمارا خدا ہے جو وعدوں میں سچا ہے وہ کسی کا قرضہ نہیں ہے حالیلویہ تعلیم بجائے اس زندہ خدا کے لئے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا جس قدر آپ اس کے لوگوں کے لئے کرتے ہیں اسی قدر وہ آپ کے لئے کرتا ہے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمانے لئے ناپا جائے گا حالیلویہ جو چوتھی قسم ہے یہاں پر وہ ہے شکر گزاری کیا ہے جی چوتھی قسم شکر گزاری اور اس کی جو موٹیویشنل ہے وہ ہے وفاداری وفاداری شکر گزاری ہم کم کرتے ہیں کم کرتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ شکر گزاری ہم کم کرتے ہیں جو چیز ہم حدار کے حضور کھراتے ہیں کہ حدار تو میرے لئے یہ کال اور جب وہ آپ کے لئے روپ حضیر ہوتی ہے حدار آپ کے لئے وہ کام کرتا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس لئے جو شکر گزاری ہے اس کی موٹیویشن وفاداری ہے وہ مقصر پڑتے ہیں کہ ایک بندے کو حدار مشکل سے نکالا وہ جب ڈوب رہا تھا جب وہ کنارے بھی آیا ٹھیک ہے پہلے وہ ڈوب رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں دیکھ دوں گا جب وہ کنارے بھی آیا اس میں بلا کوئی سی تھے وہ پھر ڈوبنے لگ گیا تو گتہ حضار میں پوچھتا تھا کہ مٹھی کے نمکین تو یہ فرما برداری جو ہے وہ ایسے ہی ہے حضار آپ کے لئے کر دیتا ہے لیکن آپ اس عہد میں کتنے فرما بردار رہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ جو شکر گزاری کے عمل ہے یہ بھی حدیعہ ہے یہ بھی دہئی اکنی کی طرف جاتا ہے تینے کا عمل ہے اس کے لئے ذریعہ ہے کہ ہم وفادار ہیں کیونکہ وہ جو جلالی خدا ہے جو ہمیشہ سے وفادار ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا وہ اپنے وعدوں میں سچ ہے جو ہمارے حضور کو ٹھیرا دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے لیکن ہم جو ہے نا ذریعہ ہے کہ ہم وفادار ہیں جب شکر گزاری کا ٹائم آئے تو ہم نے جو ٹھیرایا ہے اس کے حضور ہم اس کو گزرانے اس لئے میں نے شکر گزاری کی موٹیویشن ہے اس کے لئے ہم حوالہ پڑھیں گے پہلا سیموئل اس کا پہلا باپ اس کی چوپیس آئی چوپیس آئی اور جب اس نے اور جب اس نے اس کا دودھ چڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک احفہ آٹا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خدا کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا یہاں پہ جو ہدا کی بندی ہے جب اس کو ہدا اولاد ادا کرتا ہے تو کیا کرتی ہے کیا لے کے آتی ہے شکر گزاری کے لئے اگر آپ اس کو آگے پڑھیں گے تو ہدا کا کلاب کہتا ہے یہ پوری سٹوری ہے اب گھر جا کے پار سے اس نے وزی کو ہوانا چاہیے وہ اسے لے سکتا ہے کہتے کہ جب وہ شکر گزاری کے لئے جاتی ہے وہ بچڑے آٹا اور میں لے کے جاتی ہیں جس طرح سے اس نے ہدا کے حضور اٹھرائی ہوتا ہے کیونکہ ہدا کا کلاب کہتا ہے یہ تو شکر گزاری ہے وہ میں خوشی سے کرنی چاہیے کوئی بھی دینے کا عمل ہے وہ خوشی سے کرنا چاہیے کیونکہ ہدا دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور کیسے دینے والے کو کیا دینے والے کو خوشی سے دینے والے کو حلیلویہ میں نے کہا چیک کر لو کوئی سو ہوتا نہیں کئی سارے ہیں حلیلویہ اس میں ہم جو پانچوی چیز پڑھتے ہیں آخری سے دو میٹھوں لوں گا اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے دباہ میں جو پانچوی چیز ہے وہ ہے ایمان کا بیچ ایمان کا بیچ اس کی موٹیویشن یہ ہے کہ مجزات جب ہم ایمان سے کوئی چیز بیچتے ہیں ایمان سے کوئی چیز اس کے حضور مجزات روپذیر ہوتے ہیں اس کے لئے ہم حوالہ نکالیں گے پہلا سلاتی اس کا سترہ باب اس کے آٹھ ہیں تب خداون کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے یہی ہے اور سیدہ کے سربت کو جا اور وہی رہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پروش کرے سو وہ اٹھ کر سربت کو گیا اور جب وہ شہر کے پاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چھو گئی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی بطن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لے دیانا اس نے کہا خداون تیرے خدا کی خیات حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیر ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو دو ایک لکڑی چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں اور ایلیا نے اسے کہا مدر جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے را اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے اس دن تک جب تک خداون زمین پر مینہ نہ برسائے نہ تو آٹا کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی حالیلویہ اس نے کیا کیا یہاں پہ حدیعہ سنرانہ ایلیہ نبی کے لیے اس کے پاس صرف وہ ہی تھا ایک وقت کا آٹا تھا اور کپی میں تھوڑا سا تیل تھا اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں اور میرا بیٹا اس کو کھائیں گے اور مر جائیں گے لیکن ایلیہ نبی اسے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ تُو اسے پکا اور میرے لیے لیا شاید آج کے دور پر ہم گھوڑ کریں تو حدادہ کوئی حادم ہمارے گھر آ جائے ہمارے پاس صرف اپنے لیے ہو تو پوسیبل ہم اسے چھپا لیں ہم ظاہر ہی نہ کریں لیکن یہاں پہ وہ عورت کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہی ہے لیکن جب اس نبی نے اس کو بولا کہ تُو اسے پکا اور میرے لیے لے گا اور اس نے ویسا ہی کیا جب اس نے یہ ایمان کا بیج بھویا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ایلیہ نے وہ کھایا ایلیہ نے اس کو مر کر دی اس کو بلیس کیا تو اس کی کپی میں سے نہ کبھی تیل ہتم ہوا اور نہ ہی کبھی اس بگان میں سے آٹا ہتم ہوا ہمارے لیے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کپی میں سے جو تیل تھا اس سے اور وہ آٹے سے جو اس کے دو انتگرد کے لوگ تھے اس کے رشتے دار تھے اس کے جان پچان کے لوگ تھے وہ بھی لیتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایمان کا بیج بوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھلدار ثابت ہوتا ہے اس سے ہم بھی لبریس ہوتے ہیں اور ہمارے ایک بڑی عورت ہدیہ